اسلام علیکم بول نیوز ہیٹکوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشراحق میں ہوں ارباپ جہانگی اور میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانئے بولٹن کا آغاز کریں گے اور بولٹن میں آپ کو بتائیں گے نواز الیکشن سے کیوں خواف زدہ حقیقی آغازی مارس کا کہاں پڑھاؤ گلاول کی کیوں بس ہو گئی عرشد شریف کو کتنی گولیاں لگی بھارتی سورما باور کے مددہ اور ہیپی برٹھ ڈے سانیا عمران خان کہتے ہیں قانونی طور پر شہباز شریف کو اہم فیصلے کا اختیار ہے لیکن یہ فیصلہ اصل میں نواز شریف ہی کرے گا یہ کیسا ڈراما ہو رہا ہے کہ ایک مفرور مجرم ملک کے فیصلے کر رہا ہے عمران خان نے کہا نواز شریف کو ملک سے کوئی غرض نہیں اگر ملک دیوالیا بھی ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ حکومت بزدل ہے اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ انتخابات میں عوام ان کو مسترد کر دیں گے عمران خان نے کہا مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے ان چوروں کو مسترد کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ تباہی کا ذمہ دار کون ہے عمران خان نے کہا دو ڈاکو خاندان جب سے ملک پر مسترد ہوئے ہیں پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلا گیا یہی لوگ بار بار مسترد کیے جا رہے ہیں آئینی طور پہ تو خیر شباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا تو آئینی طور پہ تو شباز شریف کر سکتا ہے لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے یہ جو ڈراما ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور سزائی آفتہ جھوٹا اور دوسری طفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے میں یہ ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا یہ فیصلے کرتا ہے اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتا وہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑے گا کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے یہ الیکشن اس لیے نہیں کروانا کیونکہ اسے ہار جانا ہے آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جی جائے گا اور ہے بڑا بزدل آدمی گرابٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا اور یہ اس ملک کو اوپر ان چوروں کو مسلط کیا تھا میرا سب سے پہلے سوال ان لوگوں سے ہے کہ کون ہیں اب ذمہ دار اس کا میں نے ویسے چھ بھی نے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو تیس سال دونوں حکومتیں مل کے کرتے رہے ہیں اور ان کے تیس سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے پنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا نوے کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا جب سے یہ دونوں آئے ہیں ڈاکو یہ ڈاکو خاندان یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا ملک مکروز ہو گیا اور ان کے باہر شاندار محلات بننے شروع ہو گئے کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یہ مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسلوں سے نکال سکتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سابق وزیراعظم بھی مقدمہ درج نہیں کرا سکتا مارچ سے کتاب میں عمران خان نے چیف جاسٹس سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس تین مقدمات ہیں عرشت شریف پر مقدمات بنائے گئے اور دھمکیاں دی گئیں عظم سواتی کا کیس بھی سپریم کورٹ میں ہے میرا کیس بھی سپریم کورٹ میں ہے آپ ہمیں انصاف دلائیں انصاف کے لیم آپ کے سوا کہاں جائیں گے طاقتور لوگ میرا مقدمہ درج نہیں ہونے دیتے عمران خان چیف الیکشن کمیشنر پر بھی برسے بولے چیف الیکشن کمیشنر ایک جنڈے پر ہمارے خلاف کام کر رہا ہے نون لیگ اور پی پی کے فنڈنگ کیسز بھی ای سی پی میں ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر ان دونوں جماعتوں کے کیس کا فیصلہ نہیں کرتا نواز زرداری اور گلانی کے توشہ خانہ کیس کا بھی فیصلہ نہیں کیا جا رہا بولے ایک سال بعد بھی الیکشن ہو تو تحریک انصاف ہی جیتے گی جو ایکس پرائم منسٹر ہے اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمائے فکر ہے اپنے رسپیکٹفل آنرابل چیف جسٹس پاکستان کے تین آپ کے پاس کیسز ہیں یہ تینوں لینڈ مارکس ہیں اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے ارشد شریف پاکستان کا نمبر وان انویسٹکیٹف جنرلسٹ دھمکیاں دی گئیں ڈرائیا گیا ایف آئی آرز کاٹی گئی ملک سے باہر بگایا گیا دوسرا آزم سواتی یہ بھی ایک لینڈ مارکس ہے کہ ملک کے سینیٹر پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے تین بجم ان کے سامنے مارا جاتا ہے اور تیسرا میرا کیس ہے ملک کا ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ فرسٹ انفرمیشن رپورٹ ایف آئی آر یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے اس لیے چیز جسر صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں کہ الیکشن کمیشنر ایک اجڈنا پہ ہے اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں اس کے باوجود اس آدھ بھی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے ان کا کیس نہیں سن رہا اور ہمیں اس نے لٹکایا ہوا ہے اتنے سالوں سے توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بران ہنگو ڈسکولیفائی کرو آسف زرداری، یوسف رضا گلانی اور نواشری یہ الیکشن کمیشنر کو کیوں نہیں سمجھا کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا خبروں میں آگے دیکھئے مارچ روکنے والی پولس کتنے کروڑ کھا گئی اور تیس نومیمبر سے پہلے آر یا پار عدالت انصاف دلوائے پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے قانون کی دھجیاں اڑائے جانے کے خلانے کے خلاف پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی درخواست کی کہ امران خان پر حملے کی ایف آئی آر عرشت شریف کے قتل اور سینیٹر آسن سواتی کے معاملے پر آلہ عدلیہ نوٹس لے ثانی حقوق ختم کر دیئے گئے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آلہ عدلیہ نوٹس لے اپنی دخواستوں پر پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کے قیادت میں پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی سینیٹر نے دخواست کی کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ درش نہیں کیا جا رہا سینیٹر آزم سواتی پر معاورہ قانون تشدد کیا گیا عرشت شریف کو قتل کر دیا گیا عدالت عزمہ تمام معاملات کا نوٹس لے مدعی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مدعیت میں اپنے نامزد ملزمان کے خلاف اف آئی آر درج کرے اور وہ حق بھی نہیں ملتا عزم سواتی صاحب کے ساتھ نائن صافی کیا وہ آئین کی دھجیاں بکھرنے میں ایک نئے باپ کا اضافہ نہیں مدعی کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اف آئی آر درج کی جائے لیکن سابق وزیراعظم عمران خان خود پر ہونے والے حملے کی اف آئی آر درج نہ کروا سکے سابق وزیراعظم عمران خان اور سینیٹر عازم سواتی کو انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں سینیٹرز نے کہا کہ اس حکومت میں انسانی حقوق مکمل ختم کر دیے گئے ہیں یہ نظام جس میں کے انصاف نہ ملے لوگوں کو چیئرمین لیڈر جس کو کہ چاہنے والے اس پور مورے ملک کے طول عرض میں ہیں اس کو انصاف نہیں مل سکا تو باقی لوگ کیا ہیں ایوان بالا کے عرقین نے سپنگ کورٹ کے باہر اہتی جاج بھی کیا جنہوں نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے تھے حقیقی ازادی مارچ کے قافلے اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں منڈی باؤدین سے مارچ سرائے مارچ سرائے عالمگیر پہنچ گیا ہے لوگوں کا جو شخروش روش پر ہے بچے بوڑے اور جوان اور کیا خواتین سبھی کاروان کے ہمسفر ہیں تیریک انصاف کے وائش شیئرمین شاہ محمود قریشی قافلے کی قیادت کر رہے ہیں خطاب میں کہا پاکستان کی خوشحالی قانون کی حکمرانی سے وابستہ ہے اسد عمر کی قیادت میں فیصل آباد سے چلنے والا قافلہ چنیوٹ پہنچ گیا شرکہ سے خطاب میں اسد عمر کا کہنا تھا کپتان قوم کے لیے گولیاں کھا کر بھی کھڑا ہے ازادی مارچ کے کافلے روان دوان گولیاں اور دھمکیاں دلیر کپتان اور کھلاری کا جوش کم نہ کر سکیں منڈی بہو دین سے کافلہ سرائے عالمگیر پہنچ گیا جیسے جیسے کافلہ آگے بڑھ رہا ہے شرکہ کا جوش و خروش اپنے اروچ پر ہے شامحمد قریشی کے قیادت میں کافلہ سرائے عالمگیر پہنچا تو والے ہاں نہ استقبال کیا گیا شرکہ سے کتاب میں شامحمد قریشی کا کہنا تھا کہ انصاف نہ ہو تو معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے عمران خان مغرب کی ترقی کی مثال ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے ہی دیتے ہیں سرائیان وقید جنروں دنیا نے دیکھا عمران خان نے اپنی محنت اپنی لگن اپنے نظریے اور اس بے لوس نظریہ کی کاروں کے پل پوتے پا اپنی جگہ بڑھائی پیسل آباد سے چلنے والا کارواز چنیوٹ پہنچ گیا اسد عمر کی قیادت میں پہنچنے والے کافلے کا گرم جوشی سے استقبال ہوا شرکہ سے خطاب میں اسد عمر نے کہا کپتان قوم کے لیے گولیاں کھا کر بھی کھڑا ہے نامعلوم نمبروں سے کالز کرنے والے کیا ڈرائیں گے گولیاں کھانے کے بعد بھی کھڑا ہے کپتان نہ کپتان نے ہٹنا ہے نہ کپتان کی ٹیم میں پیچھے حد لائے انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے آخری وقت تک اور پاکستان کی قوم کے ساتھ مل کر ان کو شکست بھی دیں گے اور ان سے لوٹاوا مال بھی نکالیں گے پیٹی آئے رہنما کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب ملک کے فیصلے عوام کریں گے عمران خان کسی صورت ان چوروں کو نہیں چھوڑنے والے آخری وقت تک ان سے مقابلہ کریں گے تحریک انصاف میں شمولیت کرنے والوں کو کشامدیت کہتا ہوں جمعیت کے مولانا شہرانی صاحب عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں قاسم سوری کا یوب میں خطاب کہا جمعہ کے روز کوئٹا سے لانگ مارش روانہ ہوگا انشاءاللہ مختلف فضلہ سے ہوتا ہوا آپ کے تاریخی شہر یوب آئیں گے مجھے یقین ہے کہ یوب کے غیور عوام حقیقی آزادی مارش میں شریک ہوں گے تحریک انصاف میں شامن ہوئے ہیں ان سب کو ناپاکستان تحریک انصاف میں خوشاندیت کہتا ہوں مولانا شہرانی صاحب وہ شخصیت جو ہمیشہ حصول پرستی کی سیاست کی آج عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جمعہ کے دن ریانے والے جمعہ کے دن انشاءاللہ کوئٹا سے حقیقی آزادی مارش شروع ہوگی بلوچستان کی ہم انشاءاللہ کوئٹا سے کشراک اور خان و زوی کان مطر زوی مسلم باق کلس افلاس ہوتے ہوئے آپ کے اس تاریخی شہر جوب میں آنگے کہ جوب کے لوگ حقیقی آزادی چاہتے ہیں جوب کے لوگ بکاری نہیں ہیں جوب کے لوگ غلام نہیں ہیں اسلامباد میں حقیقی آزادی مارش کا راستہ روکنے کے لیے حکومت پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی وفاقی دارالحکومت میں تحکومت میں تائینات پولیس اہلکار ساڑھے اکیابن کروڑ روپے کا کھانا کھا گئے اہلکاروں کی نکل و حرکت پر ایک کروڑ سے زائد خرچہ کر دیا مزارت داخلہ نے ہاتھ جھاڑ دیئے وزارت خزانہ سے مزید فنڈز کا مطالبہ کر دیا حقیقی آزادی مارچ ایسا پر سوار پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی شہباز سرکار کپتان کا کافلہ تو اپی وفاقی دارالحکومت نہیں پہنچا مگر مارچ روکنے کے لیے تائینات نفری 51 کروڑ 48 لاکھ کا کھانا کھا گئی بدحواسی کا شکار وزارت داخلہ کے پاس پیسے کم پڑ گئے وزارت خزانہ سے مسید فنڈز کا مطالبہ کر دیا گیا استعماباد میں پولیس رینچرز اور ایفسی کے 13,000 افسر و اہلکار تائینات ہیں پولیس سرائے کے مطابق ہر اہلکار کو روز 660 روپے کا کھانا دیا جا رہا ہے سرائے کے مطابق راستے بند کرنے کے لیے 1300 کنٹینرز میں بیشتر جبری کب سے ملیے گئے نفری کو مختلف جگہوں پر رکھنے کے لیے ٹینٹ بھی جبری حاصل کیے گئے تاہم نقل و حرکت پر ساٹھ روز میں ایک کروڑ سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں سرائے کے مطابق سن پولیس کے اہلکار سب سے زیادہ مشکلات سے دو چار ہیں درچنوں اہلکار تھنڈ بڑھنے کے باعث بیماری امہ مبتلہ ہو رہے ہیں ایچائے کا حقیقی آزادی مارچ روکنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے عبوری تحریری حکم جاری کر دیا عدالت نے ایٹرانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاملت کے لیے طلب کر لیا عدالت نے حکومت پنجاب کے وکیل کو بھی تیاری کے لیے محلت دیئے سماعت 21 نمبر تک ملتوی کر دی گئی سیاستان مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے مذاکرات نہیں ہوئے تو ہونے چاہیے شیخ رشید نے بول سے گفتگو میں کہا کہ لاہور میں ملقاتوں کا علم نہیں وقت کم مقابلہ سخت ہے آخری پاور پلے چل رہا ہے تیز نمبر سے پہلے آر یا پار ہو جائے گا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے شیخ رشید نے کہا راول پنڈی پہنچ کر آگے کا لاہ عمل عمران خان کو ہی پتا ہے ہفتے یا اتوار کو کمیٹی چوک پر عمران خان کا تاریخی استقبال کریں گے تو عمران پتا ہے میں تو پچھلے چھے مہینے اس کہہ رہا تھا کہ نو پر کا آخری دس تن پڑے ہیں اس کا نہیں مجھے پتا ہے یہ مجھ سے بڑا سوال ہے اس لئے تو میں ٹیوی پہ جا نہیں رہا نہیں نہیں مجھے پتا نہیں ہے واقعی نہیں پتا میری بات خان صاحب سے آج ہوئی ضرور ہے لیکن میں نے یہ بات ہم سے نہیں پتا دیکھیں مذاکرات کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں سیاستان مذاکرات کے دروازے پانچ بھی کر دے مجھے نہیں پتا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں ہونے چاہی ہیں اگر نہیں ہوئے تو وقت تھوڑا اور مقابلہ سخت ہے کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج یہ ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا ہے جی ٹی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بات قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج بولنے کی حق اور سچ کی بات قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز بول کو بیل خم دے آزادی مارچ کے لئے بولنے کی کبریج کیا یہ مارچ ہے تو زبادہ دس کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے